بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ناظرین ایسٹرالیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین چھ جون سے لے کر اٹھائیس جولائی تک دور اطارت کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ذائچے کے مطابق ہر شخص پریشان ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی عوام کی نکلتی ہوئی چیخیں اور میرے سے پوچھے جانے والا سوال زنجانی صاحب کے آگے اب کیا ہوگا کیا ملک میں بہتری آنے جا رہی ہے تو ہم نے چھوٹا ایک مختصر سا جائزہ کر لیتے ہیں پاکستان کے ذائچے کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے احلات کس جانب اشارہ دیتے ہیں سیارہ اطارت دوسرے پانچویں گھر کا مشترکہ حاکم ہو کر ساتویں گھر میں ہونے سے ملکی معیشت اور دوست ممالک یا آئی ایم ایف کے کرزوں کی بودالت مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے یہ تو ایک معمولی سا اضافہ ہے بلکہ آگے چل کے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں مصنوعی اضافہ مزید ہوگا لیکن ایک چیز بہت اچھی اس میں نظر آ رہی ہے کہ جاری ترقیاتی منصوبوں میں تیزی آئے گی سی پیک آرنج لائن ٹرین میٹرو بس اور ان جیسے ممکنہ منصوبے تکمیل تک پہنچیں گے اور عمل پائیں گے اندرون ملک نئے الیکٹرانک میڈیا یونٹ کا آغاز ہو سکتا ہے اور ٹرانسپورٹ کے ادارے مطارف کروائے جا سکتے ہیں اور بلکہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے منصوبے جو لوگوں کی آنکھ کتارہ ہوں گے اور حکومت کے لیے کچھ اچھا ریلیف بن کر سامنے آئیں گے حکومت کو اس دور میں بہترین ماہرین کی خدمات بھی مل سکتی ہیں اور ملک کو جلد اور تیزی سے درقی دینے والے کئی ایک منصوبے عمل میں آ سکتے ہیں ہائر ایڈوکیشن اندرون ملک یکسا نساب فی زمانہ نساب میں تبدیلی کریں گے اور اس کے لیے ماہرین تعلیم کی مدد بھی حاصل کی جائے گی اور اندرون ملک ہنرمند بنانے والے بہت سارے ایسے ادارے ان میں جدت پیدا کی جائے گی اور ان کی حوصلہ افضائی بھی کی جا سکتی ہے تین جولائی کو سورج گرہن ملکی معیشت کے گھر میں لگنے جا رہا ہے جس سے سٹاک شیئرز کے کاروبار میں پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد تک زبردست اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ سکتا ہے حکومت یا مالیاتی ادارے بینک اپنے فنڈز کو بہتر کرنے کے لیے پرکشش مارات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں سترہ جولائی چاند گرہن آٹھویں گھر میں لگنے سے زلزلے ناگہانی آفات سے جانی اور مالی نقصانات کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے حکومت کو پہلے سے کوئی حکمت عملی جو ہے وہ پلان کرنی چاہیے لیکن ایک چیز اس میں بہت اچھی ہے جس پہ میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی عرصے میں نئے مادنیاتی زخائر جو ہیں وہ بھی دریافت ہو سکتے ہیں آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو اس مشکل حالات سے نکالے اور ہم بھی ایک ابرتوئی قوم بن کر پوری دنیا میں نمائے ہوں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی